ایسا گفتگو کر رہے ہیں میں نے تین خط تو میں نے لکھے تھے جب میں اسیمبلی میں تھا وزیراعلا صاحب کو کیونکہ میں ایک پی ایف سی کانسیٹیوٹ کیا گیا تھا اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ نہیں ہوا اس کا میں رکم تھا آپوزیشن کی طرف سے کورنوید بھائی ابھی ہماری پالیمان لیڈر ہیں یہ بھی لکھ رہے ہیں سردار احمد بھائی نے بھی لکھا تھا ہم نے آپوزیشن لیڈر سے بھی یہ والی بات کی ہے کیونکہ پروینشل فائننس کمیشن جو ہے وہ بھی یا تو آبادی کی بنیاد پر پ مانگتا ہے وہ اسی طریقے سے دے اور میں واضح طور کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا ہمیں یہ نہ حساظ دلایا جائے کہ ہم نے اٹھارویں ترمیم میں اپنا حصہ بٹا کر غلطی کیے ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کہ صوبوں کو اختیار ملے گا تو صوبے ازلا کو اور شہروں کو اختیار دیں گے اس لیے ہم اٹھارویں ترمیم کے ساتھ تھے اس لیے ہم نے جیسٹیون سروس سے صوبوں کو دینے کا مطالبہ کیا تھا کہ صوبے اپنے شہروں کو اور ازلا کو پیسے دیں گے لیکن اگ یہ دھوکہ کیا گیا ہمارے ساتھ شہری سند کے ساتھ کہ نہ جیسٹیون سروسز میں ہمارا شہر دے رہے ہیں نہ شہروں کو رزلا کو پی ایف سی کے تحت پیسے دے رہے ہیں اور تو اور یہ اوزی ٹی کے تحت جو پیسے آنے تھے وہ نہیں دے رہے تو پھر میں یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانے بوں گا کہ کوئی بھی طریقے کار اپنایا جائیں آئین میں دس گنجائشیں موجود ہیں اس کی عدالت ریویو کر سکتی ہے جب عدالت آرٹیکل سکسی تری ون سی کو ڈیفائن کر سکتی ہے تو آرٹیکل ون فورٹی اے کو ڈیفائن کریں ایٹین امینڈمنٹ میں جو فینینشل آ ان کے اوپر صوبوں کو کہا گیا ہے کہ آپ دیں گے عزلہ کو اور شہروں کو پیسے اس کو ڈیفائن کیا جائے آرٹیکل ٹونٹی سیون کو ڈیفائن کیا جائے مجھے یہ کہنے کا موقع نہ دیں آپ کے اٹھارویں ترمیم کو آپ سٹرائک ڈاؤن کریں جو اس میں سے اچھی چیز ہیں جن پر عمل درامہ دو رہا ہے ہو لیکن جہاں پر صوبوں کی ذمہ داری تھی عزل عزلہ کو شہروں کو پیسے دینا وہ نہیں دے رہے ہیں اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے ایک جانب ایم کیم رہنوما پریس کانفرنس کر رہے تھے